بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائن ہے فیزکس کی بک ہے یونٹ نمبر سیون ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے پروپرٹیز آف میٹر ٹھیک ہے تو پروپرٹیز آف میٹر آپ چھوٹی کلاسز سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ اتنا مشکل ٹاپک نہیں ہے چپٹر ایزی ہے اور آج ہم اس کی جو ہے سب سے پہلے کوسٹن نمبر جو ون ہے پیج نمبر ون سیونٹی ٹو پر سیکشن اے ملٹیپل چوائس کوسٹن ٹھیک ہے اس کا پہلا جو ایم سی کیوز ہے تو دیکھیں کون سا وہ ابجیکٹ ہے جس کے اندر اس کے پارٹیکلز جو ہیں وہ بلکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو یہ آپ نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہوگا سالیڈ جو ہے یہ ایسا میٹر آف اسٹیٹ ہے کہ جس کے پارٹیکلز بہت قریب کلوز کلوز ہوتے ہیں اور کبھی مطلب اس میں جو وائبریٹنگ ڈسکرائب ہے نا یہ اتنی عام نہیں ہے امومن یعنی یوزلی وائبریٹنگ ڈسکرائب بھی ہے تو اس کا جو آپشن ہے وہ سی جو سالیڈ ہے وہ اس کا صحیح انسر ہے سیکنڈ ہے اب برننگ کینڈل از این اگزیمپل آف ڈیش سٹیٹ آف میٹر دیکھیں ایک جلتی ہوئی مومبتی جو ہے وہ کیا سٹیٹ آف میٹر ہے دیکھیں اب اس میں سمجھیں کہ جو مومبتی جل رہی ہے وہ میلڈ بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکوڈ پانی بنتا ہے آپ دیکھتے ہیں گرتا ہے نیچے پانی اور اس میں سے ظاہر ہے جلنے کی وجہ سے جو اس میں سے گیس یعنی دھوئے کی شکل میں جو اڑ رہی ہے وہ گیس ہے اور جو میلٹ ہو کے نیچے گرتا ہے وہ بھی سالیڈ ہو جاتا ہے اور جو ریمیننگ کینڈل موجود ہے جو ابھی جلی نہیں وہ بھی سالیڈ حالت میں ہے تو یعنی اس میں تینوں سٹیٹس موجود ہیں بس سمجھ میں آرہی ہے گیس بھی لیکوڈ بھی اور سالیڈ بھی تو اس وجہ سے اس کو آل تھری جو اس کا انصر ہے یہ تینوں سٹیٹس اس میں موجود ہیں تھرڈ ہے دیورنگ وچ پروسس اگیس بکم سا لیکوڈ ٹھیک ہے وہ کون سا پروسس ہے جس میں گیس جو دوبارہ پانی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو معلوم ہے جب ہم پانی بوائل کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویپریشن جو ہے ابھی بخرات جو ہے وہ بن کر اٹھتے ہیں اور دوبارہ کنڈینس ہو کر یعنی تھنڈے ہو کر دوبارہ پانی کی شکل یعنی اگر آپ کوئی پتیلی میں پانی بوائل کرنے کیلئے رکھیں اور اس کے اوپر اس کا ڈھکن بھی رکھ دیں تو آپ جب ڈھکن اٹھائیں گے تو ڈھکن کے ساتھ پانی آپ کو نظر آئے گا کیوں وہ جو گیس بن کر پانی اوپر اٹھتا رہا ابھی بخرات بن کر وہ چونکہ ڈھکن ہونے کی وجہ سے اڑ نہیں سکے تو وہ اس کور کے اوپر جا کر وہ دوبارہ تھنڈے ہو گئے تو تھنڈے ہو گئے وہ کیا ہوئے کنڈینسنگ بولتے ہیں اس کو تو وہ دوبارہ پانی کی شکل میں آگئے تو گیس کس میں ہو گیا لیکوڈ میں کنورڈ ہو گیا فور ہے ایسالیٹ کی کیا ہو سکتی ہے فائف ہے دیکھیں کائنیٹک مولیکولر تھیوری کے مطابق جو پریشر بنتا ہے گیس سے وہ کس وجہ سے بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپشن جو ہیں نیچے لکھے ہوں ہیں سب سے پہلا اوپشن اس کا انصر ہے بمبارٹمنٹ جس طرح فائرنگ کی جاتی ہے یعنی حملہ بمبارٹمنٹ آف دا گیس مولیکولز آن دا والز آف دا کینٹینر اب وہ آپ کو پتا ہے گیس جو ہے جب کسی کینٹینر میں اس کو فل کیا جاتا ہے تو وہ جو پریشر ہوتا ہے وہ جو اس کینٹینر کی دیوارے ہیں اس پر بمبارٹمنٹ کرتے ہیں زور مارتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کائنائٹک مولیکولر تھیوری کے مطابق پریشر جو ایکزرٹ ہوتا ہے گیس سے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے سمجھ بہاری ہے اس کے بعد سکھ سے اگر گیس کو کسی سیل سلنڈر میں ہیٹ کیا جائے بہت سمجھ رہے ہیں گھرم کیا جائے تو کیا ہوگا پریشر انسائیڈ دا کینٹینر بلکل ہوگا ایبریج کائنائٹک انرچی آف دا پارٹیکلز پارٹیکلز میں کائنائٹک انرچی بھی ہوگی ٹیمپریچر آف دا گیس ظاہر ہے گیس کا ٹیمپریچر بھی انکریز کر جائے گا تو یعنی یہ تینوں چیزیں اس کی چینج ہو جائیں گے تینوں چیزوں پر امپیکٹ ہوگا اچھا جی نیکس پیج ہے سیون ایم سی کیوز ہے کو مسل جی نیکس پیج ہے جب ہیٹ کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ جو اس کے مولیکیولز ہیں گیس کے وہ بہت زیادہ تیزی سے حرکت کرنے لگیں گے ٹھیک ہو گیا یعنی آپشن نمبر سی اس کے بعد ایٹ ہے ابھی میں نے آپ کو یہ چیز بتائی کہ اگر کوئی وارٹر بوائلنگ ہو رہا ہو ٹھیک ہے اور تو اس میں سے جو گیس کی شکل میں جو ہے وہ ہوتے ہیں تو اب دیکھیں جو کول ہو کر ببلز بنتے ہیں وہ تو کنڈنسیشن ہے یعنی جب گیس جو ہے وہ لیکیوڈ کی شکل میں آ جاتی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ببل جو سرفیس آتی ہے یہ کس وجہ سے آتی ہے کون سا پروسیس ہوتا ہے وہ تو وہ بھئی ایوپوریشن ابھی بخرات کا پروسیس ہوتا ہے اس میں بات کو سمجھیں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو ببلز کول ہو جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں وہ تو کنڈنسیشن ہے ہمیں ابھی پیچھے بھی پڑا ہے اس کو ٹھیک ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس پروسیس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو بھائی اب اس میں دیکھیں بوائلنگ بوائلنگ بھی وہ پروسیس تو ہے کہ بوائلنگ اگر کسی چیز پانی لیکوٹ کو بوائل کیا جائے گا تو ایسا ہوتا ہے آپشن اے بھی آپ اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں یہاں پہ لیکن بوائلنگ کے بعد بوائل اب آپ ایسا ہے آپ پانی کو اتنا بوائلی نہ ہونے دیں کہ ایوپوریشن ہو آپ نے تھوڑا سا بوائل کر لیا تو بوائلنگ پہ جواب کمپلیٹ نہیں ہے ایوپوریشن جو ہے بوائلنگ کے ساتھ ایوپوریشن کا ہونا ضروری ہے کہ پانی کے اندر اتنا ہیٹ ہو جائے کہ ابھی بخرات بننے لگ جائیں تو اس کو اس لیے ہم پروسیس کو ایوپوریشن کہیں گے بہتر انسر یہی ہے نائن ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ گیس کے جو مولیکیولز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا جب گیس چینج ہو جائے گی لیکوٹ میں دیکھیں گیس کب بنتی ہے جب میں نے آپ کو بتایا کہ بوائل ہو رہا ہے پانی ٹھیک ہے تو وہ گیس بن رہی ہے تو اس کے جو ہیں گیس کے مولیکیولز بھی آپ کو پتا ہے فری ہوتے ہیں دور دور ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب وہ لیکوٹ بن جائیں گے تو جو ان کے اندر انرجی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی تو جس کا اپشن ون ہے دے موف کلوزر ایک تو وہ قریب ہو جائیں گے کیونکہ وہ گیس نہیں رہے اب وہ لیکوٹ کی سٹیٹ میں آگئے دوسرا لوز انرجی ان کے اندر جو کائنائٹک انرجی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی جو گیس کی سورت میں تھی اب ان کی انرجی بھی لوز ہو جائے گی اور ان کے جو مولیکیولز ہیں وہ بھی قریب قریب ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ٹین ہے سبسٹانس ایز ای میلٹنگ پوائنٹ اوف مائنس سیونٹی سیلسیز یا سینٹی گریٹ ایک سینٹی گریٹ اور بوائلنگ پوائنٹ اوف وان ہنڈرڈ سیونٹین سیلسیز ان ویچ سٹیٹ دس دس سبسٹانس ایگزیسٹ ایٹ مائنس ٹین سینٹی گریٹ اینڈ ایٹ وان ٹین سینٹی گریٹ ٹھیک ہے تو اب انہوں نے پہلے ہی لیمٹس اتنی زیادہ دیں تھی یہ بتا رہے ہیں کہ in which state کون سی state ہوگی جس میں یہ substance جو ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ minus 17 سے اور نیچے minus 10 تک چلا جائے گا اور 117 سے بھی نیچے 110 centigrade تک آ جائے گا تو کون سی state ہے تو نیچے state دیوئی تھی A, B, C, D تو اس میں جو C option ہے liquid liquid یہ جو option ہے یہ اس کا صحیح answer ہے کہ liquid جو ہے وہ minus 10 centigrade rate بھی جا سکتا ہے اور 117 کی جگہ 110 centigrade پر بھی آ سکتا ہے تو اس کا option number C ٹھیک ہے تو یہ آج MCQs کی صرف میں نے جو ہے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا انچالا بھوجل next اس کی exercise کی بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اچھا اس میں ایک چیز دیکھا ہے کہ بچوں کو کچھ problems ہو رہی ہیں کچھ ویڈیوز ان کو نہیں مل پاتے ہیں تو اب آپ جو ہے میری ویڈیو کے end پر جب end ہونے لگے گا تو آپ کو میری اس ویڈیو سے متعلق جو play list ہے physics ہے chemistry ہے math ہے pst ہے جو بھی ہوگی play list وہ آپ کو مل جائے گی آپ اس پہ click کر لیجئے گا آپ play list میں چلے جائے گا وہاں سے اپنی جو بھی آپ کو میری اس chemistry سے related subject سے related ویڈیو نہیں مل رہی وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی تو لہٰذا ویڈیو کے end میں ضرور جائیے گا آپ کو end سکرین پر وہ ویڈیو play list ضرور نظر آئے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ